بات کرتے ہیں اور نشت روپ سے مکہ منتری اشوک گہلوت کا جو بڑا بیان آیا جیسا آپ کو بتایا کہ پائلٹ کے جواب دہی کے بیان پر انہوں نے ایک جواب دیا ہے مکہ منتری کے طرف سے ایک بڑا بیان دیا گیا ہے پائلٹ کے جواب دہی کے بیان پر ایک جواب دیتے ہو انہوں نے کہا کہ پائلٹ مکہ منتری اور پی سی سی چیف بھی ہیں یہ کہنا ہے مکہ منتری کا سسٹم میں خامی کو لے کر کہنا ان کا ادھکار بھی ہے منتری ادھکاریوں کو ان کی بات سننی چاہیے سی ام نے یہ بھی بات کری اور ساتھ ہی ساتھ سی ام اشوک گہلوت نے جس طریقے سے اس پورے معاملے میں بیان دیا ہے یہ سنکیت ضرور ملتا ہے کہ سرکار چنتہ کے پرتی جواب دے ہی اپنی تیسر کے ڈیپٹی سی ایم بھی ہیں اور پی سی پریجن بھی ہیں یہ ان کے دو ادھکار ہیں ایک تو پی سی پریجن کے ایسے سے ان کا ادھکار ہے کوئی بات کہنے کا اور ہم لوگوں کو اس کی بات کو گمبرتہ سننے پی سی پریجن ہوتا ہے اس کے پاس کی گریمہ ہوتی ہے اور جو پی سی پریجن بولتا ہے کومنٹ کرتا ہے تو سرکار کو چاہیے سرکار کی نمائند ہوگی چاہیے ان باتوں کو ان کی سجاؤں کو گمبرتہ سے لے اور ایک پھر ایکشن کرے میرا ماننا ہے چاہے وہ سرکار میں کوئی ادھکاری ہو منتری ہو مکھی منتری ہو جو سچے ہی ہوگی جہاں چھونی چاہیے اس کی لگے آپ کو کئی کمی بیشی رہی ہے ایکشن ہونے چاہیے پر جو بھومی کا ہے پی سی پریجن کی وہ بھومی کا وہ ہوتی ہے جس میں اس کو کھل کر کے کہنا چاہیے کہ بھئی یہاں کمی مجھے محشر ہو رہی ہے اگر وپس کہنے کا ادھکار رکھتا ہے تو ستہ پس کا ادھکار ادھکی ادھکی ادھک بھی اُٹھ کو ادھکار ہونا چاہیے وہ اپنی خودی گورنمنٹ ہے وپس تو کے بعد عرص نہ کرتا ہے اُٹھ کو ادھکار ہے وہ اپنی بات کہیں شراب دے شراب بھی دے ساتھ میں کہ کیا کیا ایمپلومنٹ ہو سکتا ہے اُٹھ کو دور کریں گے ہم لوگ سشانت پاریق اس وقت فون لائن پر موجود ہیں سشانت مکہ منتری کے اس بیان کو کس روپ میں لیا جانا چاہیے کیا اس بیان کے ذریعے ایک بات اور ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سرکار جواب دے ہی کو گمبیرتہ سے سمجھتی بھی ہے اور اسی حساب سے آگے چلتی بھی ہے سشانت دیکھیں انتظار ہو رہا تھا آشو گھے لوگ کس طریقے سے ریاکٹ کریں گے سوچین پائلٹ کے جواب یہی سے بیان کو لے کر دی اور پورو مکہ منتری کے بنگلے کھالی کروانے کو لے کر کوٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد انہوں نے جو کہا اور بہت مہتبون طریقے سے جو ہے بات رکھی ہے سی ایم نے اس پر بھی کیا ہے کہ پارٹی کے ادیکش کے ناتے اور ڈپی سی ایم کے ناتے ان کی دوری ذمہ داری ہیں وہ سرکار کا بھی حصہ ہے اور پی سی چیف کا پت جو ہے کانگریس میں سروچ ہوتا ہے اس کی ایک علک کریمہ ہوتی ہے اور سی ایم نے سواگت کیا ہے کہ اگر انہیں کچھ کہنا ہے تو آلوچنا تک طور پر نہ کہہ کے وہ ایک سجاؤ کے طور پر یا پارٹی کے ادیکش ہونے کے ناتے اس بھومیگا میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کمی ہے سسٹم کو اس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے خود کو بتائیں تو میں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی قوائد کروں گا اور ایک طریقے سے اپنے منتری مندل کے سطح سے اور بیوری ترسی کو بھی انہوں نے نصیحت بھی ہے کہ اگر وہ کسی طرح کا سجاؤں دیتے ہیں تو ان سے مانا جانا چاہیے ایک مکھیا منتری کی طرح سے جو آنا چاہیے تھا ریاکشن آنا چاہیے تھا ایک اسی طریقے سے بہت ذمہ داری بھرا بیانہ شو گہلوت کا اور انہوں نے سواگت کیا ہے اور یہ بھی امید جتائی ہے کہ سسٹم میں کھانیاں ہیں تو پی سی چیپ اور ٹی سی چیم ہونے کے لاتے وہ آنے والے دنوں میں ہمیشہ اسی طرح سے سجاؤں دیتے رہیں گے لیکن بیپکش کیلئے بھومی کا ہوتی ہے علاوچنا اتماس طریقے سے جو بھومی کا بیپکش نباتا ہے اس طریقے سے نہ نباتا کر ایک پارٹی کے دیکھشن آتے اور سرکار کے سبسطے کے لاتے وہ اپنی بھومی کا آدھا کریں یہ بھی ساتھ میں کہنے کی کوشش مکہ منتری سوشانت ایک بات اور سمجھنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے پہلے کچھ وشے ایسے آتے رہے ہیں الگ الگ طریقے سے جب مکہ منتری کی طرف سے یا سرکار میں جو سنبندت منترالے رہے ہیں وشےوں سے جڑے ہوئے وہ اپنی کاروائی کو انجام دے رہے ہیں ڈپٹی سیم سچن پائلٹ کی طرف سے کچھ وشےوں کو لے کر جیسے آپ نے خود منشن کیا اور مکہ منتری اسی بات کو لے کر جواب بھی دیتے نظر آئے کہ ان کا سجھاو یا سرکار کی کارپرنالی پر کچھ چیزوں کو لے کر سوال کیا پارٹی اور سرکار کے بیچ میں دوری کو بھی کہیں نہ کہیں درشاتہ ہے بھلے یہ ختم کی جا رہا ہے اس بیان سے لیکن کیا درشاتہ ہے دیکھیں اشیش یہ راجستان کی راضیتی میں کس سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ اشو گہلوت اور سچن پائلٹ کے بیچ کس طرح کی پولیٹیکل عدعوت ہے اور اس کو یہ درشاتہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں سچن پائلٹ کوٹا گئے وہاں جا کر وہ نے جس طریقے سے جواب دہی کا بیان دیا اس کے بعد رگو شرما کا بیان آیا پھر جو ہے 15 سیم کے دیپارٹمنٹ کی طرف سے آنکڑے جاری کیے ایک طریقے سے وار چل رہا تھا سیم نے اس وار کو اس جنگ تو بیان باجی چل رہی تھی اس پروبنے کی کوشش کی ہے سیم نے سواگت کیا ہے اور یہ بیان پہلے آتا تو شاید اس طرح کہ جو رگو شرما اور بیان کی طرف سے جو آنکڑوں آنکڑوں کا کھیل چلا وہ نہیں ہوتا ایک بڑے نیتا ہونے کے نا پہ صوبے کے مکھیاں ہونے کے نا پہ سیم نے جو کہا ہے واقعی اس کا سندیش گمبیر ہے لیکن انہوں نے مہتوکن بات یہ بھی کہی ہے کہ سرکار کے جو مندری مندل کے سدستے ہیں وہ بھی اور بیورکرسی کے سدستے کیونکہ یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ کچھ عدیکاری بھی ڈپٹی سیم کی بات کو گمبیرہ سے نہیں دے رہے تھے ان کو بھی سندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ پارٹی کے بیتر اور سرکار کے بیتر جو کچھن پائلٹ کی بھومی کا ہے اس کا سمان ہونا چاہیے اور ایک طریقے سے انہوں نے اس پورے چیکٹر کو دوس کرنے کی کوشش کی چلے بہت بہت شکریہ سوچاند پارک آپ کا اس سمام جانکاری کے لیے